سالیم نے کہا آپ میری فکر نہ کی ڈیئے چلیئے میں آپ کو کسی محفوظ جگہ پہنچا کر الویدہ کہنا چاہتا ہوں آسیم نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی اور سالیم اس کے پیٹھے پیٹھے ہو لیا ایبن چور کو سفر کرنے کے بعد وشان کے راستے سے ایک طرف ہٹ کر ایک اور ٹیلیک اکم میں گھوڑوں سے اتر پڑے سالیم نے جلدی سے اپنی کمان اور تیروں سے بھرا ہوا ترکش آسیم کو پیش کرتے ہوئے کہا مجھے ڈر تھا کہ آپ گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر خالی ہاتھ زیادہ دور نہیں جا سکیں گے اس لئے میں پانی کا مشکیزہ اور ضرورت کی دوسری چیزیں بھی لے آیا ہوں آم میرے گوڑے پر سوار ہو جائیں میں نے تھیلے میں ستوکھ جورویں اور پنیر رکھ دیا ہے اور جو امانت آپ صاحب کے پاس چھوڑ آئے تھے وہ بھی میں نے تھیلی میں رکھ دیا ہے جب میں گھر کے قریب پہنچا تو قبیلے کے سواروں کو ایک ٹولی ملی یہ لوگ شام کے راستے کی ناکب بندی کے لیے جا رہے تھے میں نے انہیں بتایا کہ آپ مکہ کے طرف نکل گئے ہیں اور وہ اس طرف چلے گئے قبیلے کے باقی لوگ منظر کے گھر میں جمع تھے اور باری باری آپ سے انتقام لینے کا حلف اٹھا رہے تھے میں نے انہیں بھی یہی بتایا کہ آپ مکہ کے سنت میں کہیں دور جا چکے ہیں اور یہ سنتے ہی کہیں سوار اس طرف چل پڑے اس لئے میرے لئے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ آپ کو سفر کا ضروری سامان پیش کیا جائے میں نے اس ٹیلے کے پیچھے خاصی دیر انتظار کیا مجھے ڈر لگ رہا تھا اشارت آپ جا چکے ہیں اب آپ جلدی سے گھوڑے پر سوار ہو جائیے آسیم نے کہا مجھے اپنا گھوڑا چھوڑنا پسند نہیں میں تمہارے گھوڑے کی زین اس پر ڈال لیتا ہوں سالم نے کہا اچھا جلدی کیڑی مجھے اندیشہ ہے کہ مکہ کے راستے پر تلاش کرنے کے بعد وہ آپ کو شام کے راستے پر تلاش کرنے کی کوشش کریں گے آسیم نے جلدی سے سالم کے گھوڑے کا سادس سمان اتار کر اپنے گھوڑے پر ڈال لیا اور اس کے بعد سالم سے پوچھا تم نے سادس کو تمام واقعات بتا دیئے ہیں ہاں اسے اب آپ کے متعلق کوئی گلت فہمی نہیں رہی وہ مسعود اور جابر کے لیے روتی ہیں اور آپ کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگتی ہیں اور تم بھی میری سلامتی کے لیے دعائیں مانگتی ہو سالم نے جواب دینے کے بجائے آسیم کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں آنسوں امڈ آئے آسیم نے کہا اچھا تم جاؤ اور سیدھے گھر پہنچنے کی کوشش کرو میں نے شمعون کے گلام کو عدی کے گھر میں جمع ہونے والے لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے بعد عباد کے ساتھ بھیج دیا تھا لیکن مجھے ڈر ہے کہ تمہارے معموجہ سے لوگ میرے اس قدم کو بھی فریب ثابت کرنے کی کوشش کریں گے ممکن ہے کہ گلام وہاں جا کر اپنے بیان سے پھر جائے اور وہ عباد کی بوٹیاں نوچنے کو تیار ہو جائیں سالم نے کہا آپ اتمنان رکھئے قبیلے کے آدمی منظر کے گھر میں جمع ہو رہی ہیں اور میں نوکنوں کو تقید کر کے آیا تھا کہ اگر عباد شمعون کے گلام کے ساتھ آئے تو وہ انہیں گھر سے باہر روک لیں اور میری واپسے تک باغ میں چھپائے رکھیں چچا جانے میرے متعلق پوچھا تھا نہیں وہ اندر پڑے ہوئے تھے ان سے اب تک کسی نے لڑائے کے واقعات کا ذکر نہیں کیا تھا اس لئے میں نے بھی یہی مناسب سمجھا کہ ابھی انہیں پرشان نہ کیا جائے ساتھ جو مکان سے باہر میری راہ دیکھ رہی تھی کسی سے جابر اور مسعود کی موت کی خبر سن چکی تھی مجھے اس کا دل کا بوجھ حلقہ کرنے کے لئے تمام واقعات بتانے پڑے میں اس سے بھی کہے آیا ہوں کہ وہ عباد کا خیال رکھیں اب باوقت زائیں نہ کی دیئے آسیم گھڑ پر سوار ہونے لگا تو سالم نے اچانک بدحواس ہو کر کہا پھیریے شاید کوئی آ رہا ہے آسیم کو ٹیلے کے دوسری طرف گھڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی اور وہ حیران ہو کر سالم کی طرف دیکھنے لگا میں بھی دیکھ کر آتا ہوں سالم نے یہ کہا کر اپنے گھڑے کی باغ آسیم کے ہاتھ میں دے دی اور بھاگتا وہ ٹیلے کی چوٹی پر پہنچ گیا چاند ثانی ایک پتر کی یوٹ میں سمٹ کر ٹیلے کی دوسری جانب دیکھتا رہا پھر باغ اس کے ہاتھ سے لے کر بولا وہ ہمارے قبیلے کے آدمی ہیں شاید انہیں آپ کا سراغ مل گیا ہے وہ کتنے ہیں تین ہیں لیکن آپ کے لئے ان سے علینا خطرناک ہوگا وہ لنڈنے کے بجائے واپس جا کر سارے کے بیلے کو اس طرف لے آئیں گے اور پھر شام کی حدود تک آپ کا پیچھا کریں گے آپ یہیں کھڑے رہیں میں انہیں دوسری طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہوں سالم آسیم کے جواب کا انتظار کیا بغیر گھوڑے پر سوار ہوا اور آن کی آن ٹیلے کے گرد نصف چکر لگا کر دوسری جانی پہنچ گیا آسیم چاند سانیے پہ حصو ارکت کھڑا رہا پھر گھوڑے کو ایک جھاڑی سے باندھ کر ٹیلے پر چڑھا چوٹی کے قریب لیٹ کر دوسری طرف دیکھنے لگا شام کے راستے پر تین سوار کافی دور جا چکے تھے اور سالم پوری تیز رفتاری کے ساتھ ان کا پیچھا کر رہا تھا پھر یہ سوار ایک پہاڑی کے دامن میں رک گئے اور مڑ کر سالم کے طرف دیکھنے لگے سالم نے ان کے قریب پہنچ کر اپنا گھوڑا روکا وہ کچھ دیر کھڑے رہے اور اس کے بعد معمولی رفتار سے واپس جسرف کی طرف روانہ ہو گئے جب وہ ٹیلے کے قریب سے گزر رہے تھے آسیم ایک پتر کی یاد میں لیٹا ان کی باتیں سن رہا تھا ایک سوار کہہ رہا تھا میرا اب بھی یہی مشورہ ہے کہ ہمیں یہی پیرا دینا چاہئے میں نے اسے پہاڑی سے نکل کر اس طرف مڑتے دیکھا تھا اور مجھے یقین ہے کہ وہ اب تک جبل اوڈ کے اقب میں پہنچ چکا ہوگا اگر وہ اس طرف گیا تھا تو ہم پیچھے کیوں بھاگ رہے تھے اس کا تاقب کرنے کے لیے مجھے تمہاری مد کی ضرورت تھے جب تم اس پہاڑی کے قریب سے گزر رہے تھے تو میں نے تمہیں آوازیں دیں لیکن تم میری طرف متوجہ ہوئے بغیر آگے نکل گئے لیکن تم تنہا اس طرف کیسے آگئے مجھے شک ہوا تھا کہ شرد وہ مکہ کا رکھ کرنے کے بجائے کہیں آس پاس چھپ کر دن گزارنے کی کوشش نہ کرے میں بنوک ریزہ کے باغوں کے قریب پہنچا تو ایک چروائے نے مجھے بتایا کہ میں نے ابھی ایک آدمی کو باغ سے نکلتے دیکھا ہے گھوڑے کا حلیہ دریافت کرنے پر مجھے یقین ہو گیا کہ وہ آسیم کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا ایک اور آواز سنائی دی میرے خیال میں ہمیں آسیم کا پیچھا کرنے کی بجائے کہ بیلے کے دوسرے لوگوں کو خبردار کرنا چاہیے اگر شام تاک اس کا سراغ نہ ملا تو رات ہی رات میں وہ کوسوں دور نکل جائے گا آسیم اس سے زیادہ نہ سن سکا سوار آگے نکل گئے اور جب وہ اس کی نگاہوں سے اوجل ہو گئے تو اس نے ٹیلے سے نیچے اتر کر اپنا گھوڑا کھولا اور اس پر سوار ہو گیا ایک فوری خطرہ دور ہو چکا تھا اب وہ کسی قدر اتمنان کے ساتھ سفر کر رہا تھا اچانک اس کے دلے میں خیال آیا کہ میں کہاں جا رہا ہوں اور اسے اپنی زندگی کا حال سانس ناقبل برداشت محسوس ہونے لگا ماضی سے اس کے تمام رشتے کٹ چکے تھے اور مستقبل کی تمام عمید خاک میں مل چکی تھی اپنے وطن سے آگے روی زمین کی جن حدوں کو سمیرک حسین تصورات سے عباد کیا کرتا تھا اب وہ ایک بھیانک خلاہ میں تبدیل ہو چکی تھی نسلی غرور اور قبائلی اسبیت ایک عرب نوجوان کی سب سے بڑی پونجی تھی لیکن وہ یہ پونجی لٹا چکا تھا اسے بنو اوس کے لیے لندنا اور مرنا سکھایا گیا تھا لیکن اب وہ ان اقائی سے مو پھیر چکا تھا جو اس زندگی سے زیادہ عزیز تھے وہ تلوار جو اس نے بنو خضرش سے لندنے کے لیے خریدی تھی اس کے اپنے قبیلے کے آدمیوں کا کھون ستر ہو چکی تھی اور عرب کے قانون میں اپنے قبیلے کا کسی فرد سمیرہ کی موت اس کے نزدیک مستقبل کے تمام حوصلوں ولولوں اور امیدوں کے شکست تھی ماضی کے روایات سے مو پھیر کر جو الگ راستہ اس نے اپنے لیے تلاش کیا تھا ایک تاریخ گار کے کنارے ختم ہو جو کا تھا اور اب اس کی حالت اس مسافر کسی تھی جسے بات دلی اور مایوسی نے ہر راستے اور ہر منزل سے بینیاز کر دیا ہو ماضی کے آگوش سے موت کے محیب سائے اس کا پیچھا کر رہے تھے اور اس کے نزدیک اس بات کی کوئی اہمیت نہ تھی کہ مستقبل اپنے دامن میں اس کے لیے کتنی تلکھییاں اور کتنی راحتیں لیے ہوئے ہیں تاہم زندگی کی ہر ولولے سے محروم ہونے کے باوجود اس سے اپنے قبیلے کے ہاتھوں مرنا پسند نہ تھا یہ صرف اس کے نزدیک ایک ایسا ظلمت قدہ تھا جہاں کسی روشنے کا تصور کرنا بھی ایک طرح کی خود فریبی تھی اور شام کا رخ کرتی ہوئی آسمی کو صرف یہ تسکین تھی کہ وہ اس ظلمت قدر سے دور جا رہا ہے لیکن کاش اسے معلوم ہوتا کہ صرف چند منزل پیچھے جبل فران کی چوٹیوں پر آفتابر رسالت نمدار ہو چکا ہے جس کی زیادہ پاشیوں سے یسرب کے تمام کونے منور ہونے والے ہیں وہ جس وطن کے مستقبل سے معیوس ہو کر جا رہا ہے اس پر زمینوں و آسمان کی تمام نعمتوں کی بارش ہونے والی ہے وہ زمین جو اس کیلئے تنگ ہو چکی ہے اطراف عالم میں امن و سکون کے جویاں کا مرکز بننے والی ہے جہاں اس نے بدیوں کا گلبہ دیکھا ہے وہاں نیکی کا بول بالا ہوگا جہاں اس نے بربریت وحشت اور انتقام کی انگارے دیکھی ہیں وہاں محبت کے پھول کھلیں گے آسین نے پیغمبر اسلام کی متعلق ابھی تک صرف اس قسم کی باتیں سنی تھی کہ مکہ کے زمین اس پر تنگ ہو چکی ہے قریش اسے اپنا دشمن خیال کرتے ہیں اس کے راستے میں کانٹے بچھائی جاتے ہیں اور اس پر ایمان لانے والے مٹی بھر انسانوں کو مکہ کے گلیوں اور بزاروں میں تنگ کیا جاتا ہے قریش ایک زبردست قوت کے مالک ہیں اور مکہ میں کسی ایسے دین کی کامیابی بیدز کیاس ہیں جس کی تعلیم ان کے مروجہ عقائد کی نفی کرتی ہو اگر کوئی مرد حق کی اگاہ آسین کا راستہ روکر یہ کہتا تم کہاں جا رہی ہو تم اپنے مستقبل سے محیوس کیوں ہو اور تم اس کافلے کا انتظار کیوں نہیں کرتے جسے قدرت نے اس وادی میں اپنی عظمت اور جلال کے پرچم گانڈنے کے لیے پیدا کیا ہے تم شام کی بجائے حجاز کی طرف کیوں نہیں دیکھتے تم جس وادی کو الودا کہہ رہے ہو وہ روی زمین کا تمام بے بس اور مجبور انسانوں کی امیدوں اور عرضوں کا مرکز بننے والی ہیں یہاں زمین کے فرش پر سونے والے گریبوں اور ایوانوں میں سونے والے عمراء کے قسمت کے فیصلے کیا کریں گے مکہ سے وہ حادی برحق آنے والا ہے جو اسو خزرٹ کو ایک اسف میں کھڑا کر دے گا تمہیں سرزمین پر نفرت اور عداوت کی بڑائے اخوت اور محبت کے مظاہرے دیکھو گئے تمہیں زندگی کی راتوں کی تلاش میں کسی اور جگہ جانے کی ضرورت نہیں تو آسم اسے دیوانہ خیال کرتا ہے اگر اس وقت اچانک آسمان کے دریجے کھول جاتے ہیں اور وہاں سے نازل ہونے والے فرشتے آسم کو یہ پیغام دیتے کہ پروردگار عالم نے اس زمین کے بشندوں کو اپنی ان انعامات کیلئے منتخب کیا ہے جو روح زمین کے کسی قوم کے حصے نہیں آئے تو بھی اسے اپنی آنکھوں اور اپنے کانوں پر اعتبار نہ آتا چند دن بعد ایک شام آسم کے بلہ گتفان کے ایک رئیس زید بن عباد کی بستی میں داخل ہوا زید ان تاجروں میں سے تھا جن کے ساتھ آسم نے جیروشلم سے واپسی میں سفر کیا تھا آسم کا چرہ اس قدر تبدیل ہو چکا تھا کہ زید پہلی نگاہ میں اسے پہچان نہ سکا اور آسم کو یہ کہنا پڑا میں یسرب سے آیا ہوں میرا نام آسم ہے زید نے گرم جوشی کے ساتھ مصافیہ کرتے ہوئے کہا بھائی معاف کرنا تمہارے صورت دیکھ کر ملی یقین نہیں آتا کہ تم وہی ہو آسم اپنے خوش کھونٹوں پر زبان پھیڑتے ہوئے بولا ایک مسئیبت زیدہ آدمی کی شکل تبدیل ہونے میں دیر نہیں لگتی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس بستی میں ایک بہر سارا آدمی کو پناہ مل سکتی ہے میں صرف چند دن کے لیے آرام کی نیند چاہتا ہوں زیدہ نے جواب دیا میرے گھر کے دروازے کے سامنے پہنچ کر تمہیں یہ پوچھنے کی ضرورت نہ تھی آسم بولا میرا مقصد آپ کی مہمان نوازی کی توہین کرنا نہیں تھا میں صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ میرے دشمن میرا پیچھا کر رہے ہیں ممکن ہے کہ وہ یہاں بھی پہنچ جائیں زیدہ نے ایک نوجوان سے کہا تم اس کا گھوڑا اس طبل میں لے جاؤ اور پھر آسم سے مخاطب ہو کر بولا میرے ساتھ آؤ آسم اس کے ہمراہ چل دیا اور تھوڑی دیر بعد وہ اپنے میزبان کے ساتھ ایک پورت تکلیف دسترخان پر بیٹھا تھا آسم نے چند نیوالے کھانے کے بعد اپنا ہاتھ کھینچ لیا تو زیدہ نے قدر پریشان ہو کر پوچھا کیوں کیا بات ہے کچھ نہیں آسم نے جواب دیا میرا پیٹ بھر چکا ہے اور اب وہ مجھے چند پیر صرف سکون کی نیند کی ضرورت ہیں میں نے تمہارے ارام کے لیے ایک علیدہ کھہمے کا انتظام کر دیا ہے اب بگج سے میمان نوازی کے عداب کے خلاف نہ سمجھو تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تمہارا پیچھا کرنے والوں کی تعداد کیا ہے وہ یہاں سے کتنی دور ہیں ان کی پانچ ٹولیاں میرا پیچھا کر رہی ہیں آخری ٹولی کو میں نے تین منزل کے فصلے پر دیکھا تھا میرا خیال ہے کہ تمام سواروں کی تعداد پچاس کے لگ بگ ہوگی بنو خزر کے پچاس سوار تمہارا پیچھا کر رہے تھے اور تمہارے قبیلے کا کوئی آدمی تمہارے مدد کو نہیں پہنچا میرا پیچھا کرنے والے بنو خزر کے آدمی نہیں بلکہ میرے اپنے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں اور میں راستے میں لڑنے کے بجائے ان کی نگاؤں سے بچ کر یہاں پہنچنا چاہتا تھا مسلسل بے ارامی کے بعد میری آخری امید آگ کی بستی تھی لیکن یہاں تاک پہنچنے سے قبل میرے لئے یہ اتمنان کرنا ضروری تھا کہ دشمن نے میرا پیچھا چھوڑ دیا ہے سواروں کا پہلا گروہ میں نے یسرب سے فران ہونے کے دوسرے روز دیکھا تھا پھر میں راستہ چھوڑ کر دورانے سہران میں بھٹکتا رہا تیسری شام میں بھوکا اور پیسہ بنو کلب کی بستی کے قریب پہنچا تو ایک چروائے کی زبانی مجھے معلوم ہوا یسرب کے پندرہ بیس سوار بستی کے رئیس کے پاس ٹھہری ہوئے ہیں میں نے یہ رات بھی سہران میں گزاری اور اس کے بعد تین دن اور ادھر ادھر بھٹکتا رہا اس سرسہ میں مجھے معلوم ہوا کہ بنو کلب کے سواروں کو ایک گروہ بھی مجھے تلاش کر رہا ہے ایک رات میں نے ایک بدوئی کے قیامے میں پناہ لی اس نے میرے خاصی خاطر توازے کی لیکن جب ہم کھانا کھا کر لیٹ گئے تو وہ دبے پاؤں قیامے سے باہر نکل گیا میں بھی نیم خوابی کی حالت میں تھا تھوڑی دیر مجھے اپنے گوڑے کے چلانے کی آواز سنائی دی میں پریشان سا ہو کر باہر نکلا وہ میرے گوڑے پر سوار ہونے کی کوشش کر رہا تھا مجھے یہ اتمنان تھا کہ میرے گوڑے پر کوئی گیر سواری نہیں کر سکتا اس لیے میں ایک طرف چھپ کر اتمنان سے یہ تماشاں دیکھتا رہا بدو ماہوس ہو کر اپنے اوٹ پر سوار ہوا اور ایک طرف نکل گیا میں نے سوچا کہ وہ شاید مجھے تلاش کرنے والوں کے پاس جا رہا ہے اس وقت میں چند گھنٹے کی نیند کی عوض اپنا گوڑا اور سمان بھی قربان کرنے کو تیار تھا لیکن نیند کی حرد میں قتل ہونا مجھے پسند نہ تھا چنانچہ میں نے اپنے گوڑے پر زین ڈالی اور سوار ہو کر وہاں سے چل دیا کوئی پانچ کوس چلنے کے بعد میرے حمد جواب دے گئی اور میں گوڑے کو کھلا چھوڑ کر ریت کے ایک ٹیلے پر لیٹ گیا پہجلے پیر سردے سے میری آنکھیں کھل گئیں اور میں نے آگ جلانے کی ضرورت محسوس کی لیکن ابھی میں کوئی سوکی جاڑی تلاش کر رہا تھا کہ مجھے گوڑوں کی ٹاپ سنائی دی پھر چاند کی دنلی روشنی میں ٹیلے سوکے دو سو قدم دور مجھے چند اور سوار دکھائی دیئے ایک شتر سوار ان کے رینمائی کر رہا تھا میرے لیے یہ سمائی نہ مشکل تھا کہ وہ کون ہے حیرانی کی بات صرف یہ تھی کہ اس نے مجھے نیند کی حالت میں کیوں قتل نہیں کیا اس میں حیران ہونے کی کوئی بات نہیں قتل نہ کرنے کی صرف وڑا یہ ہو سکتی ہے کہ تمہیں پکڑوانے کے بعد اسے زیادہ انعام کے توقع تھی میں تمہیں تمام سرگزش سونا چاہتا ہوں لیکن اس وقت تمہیں آرام کی ضرورت ہے میرے ساتھ آؤ آسیم اس کے ساتھ بارے نکلا تھوڑی دیر بعد وہ کشادہ سے ان کے کونے میں ایک چھوٹے سے کھامے میں داخل ہوا زیادہ نے کہا اب تم اتمنان سے سو جاؤ میں تم اس بات کا یقین دلا سکتا ہوں کہ اگر یہ صرف کی ساری عبادی اس طرف امڑ آئے تو بھی میرا کاندان تمہارے حفاظت کرے گا مجھے بنو کلب کے متعلق بھی اتمنان ہے کہ وہ یہ صرف کی کسی کاندان کو خوش کرنے کے لیے ہمارے دشمنی مول نہیں لیں گے زیادہ آسیم کو تسلیح دینے کے بعد کھامے سے باہر نکل گیا اور آسیم کو بستر پر لیٹتے ہی نیند آگئی پچھلے پیر وہ بیدار ہوا تو اس کے گلہ پیاسے خوشک ہو رہا تھا اور جسم بخار سے تپ رہا تھا چاند کی روشنی میں اسے خیامے کے دروازے کے قریب ایک مٹکہ دکھائی دیا اس نے اٹھ کر پانی کے دو کٹورے پیئے اور دوبارہ بستر پر لیٹ گیا لیکن جسم کے درد اور بخار کے باعث اسے نیند آگئی تلوے سیر کے وقت وہ خیامے سے نکلا اور کچھ دیر بستے سے بار گھومنے کے بعد واپس آ کر پھر لیٹ گیا زید کھامے کے اندر داخل ہوا اور آسیم اٹھ کر بیٹھ گیا زید نے کہا میرا خیال تھا کہ تم ابھی تک سو رہے ہو گئے آسیم نے جواب دیا میں کئی دن کے بعد آرام کی نیند سویا تھا لیکن نجیب بات ہے کہ آج مجھے اپنی تکاوٹ کا احساس ہوا ہے میرا جسم درد کر رہا ہے اور شاید مجھے بخار بھی ہے زید نے آگے بڑھ کر اس کی نبس دیکھی اور بولا میں شام کے وقت بھی محسوس کر رہا تھا کہ تم بیمار ہو لیکن دو چار دن آرام کرنے کے بعد تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے آسیم نے کہا میرا خیال تھا کہ میں ایک رات آرام کرنے کے بعد سفر کے قابل ہو جاؤں گا اور آپ کو زیادہ تکلیف نہ دوں گا زید نے جواب دیا آسیم میں تمہیں عمر بھر کے لیے پناہ دے چکا ہوں اور میرا سارا خاندان یہ محسوس کرتا ہے کہ ہمارے لیے یہ سودہ مہنگا نہیں میں بنو گتفان کے تمام عمراء کے سامنے یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ تم ہمارے قبیلے میں داخل ہو چکے ہوں اور میرے خاندان سے تمہارا رشتہ خون کا رشتہ ہے ہمارے پاس اہلی یسرف کی طرح سبز و شداب چراغائیں اور باغ نہیں لیکن ہمیں اس بات پر فقر ہیں کہ دوسرے قبال کے کئی پناہ گزین ہمارے قبیلے میں داخل ہو چکے ہیں آسیم نے جواب دیا میں آپ کا شکر گزار ہوں لیکن اس وقت میرا کوئی فیصلہ ایک ایسی انسان کا فیصلہ ہوگا جو اپنے آواز کھو چکا ہے کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مجھے چند دن سوچنے کا موقع دیں زیادہ نے ندامت کی لہجے میں جواب دیا میں نے تمہیں کسی شرط کے بغیر پناہ دی ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ تندرست ہونے کے بعد جب تم اپنے مستقبل کے متعلق اتمنان کے ساتھ سوچو گے تو میری مخلصانہ دعوت رد نہیں کر سکو گے پانچویں دن آسیم کا بخار اتر چکا تھا اور مزید چند دن آرام کرنے کے بعد وہ چلنے پھیرنے کے قابل ہو گیا تھا اس حرصہ میں اس سے اپنا تاقب کرنے والوں کے متعلق یہ معلوم ہو چکا تھا کہ وہ بنو قلب کا علاقہ چھاننے کے بعد بنو گتفان کے بعض عمراء کے پاس پہنچے تھے لیکن زیاد کے سر و رسوک کے باعث کہ بلے کا کوئی باثر آدمی ان کا ساتھ دینے پر آمادہ نہ ہوا ایک دن زیاد کوئی اطلاع ملی کہ پانچ سوار اس کی بستی کا روک کر رہے ہیں اس نے بیس جوان ان کا راستہ روکنے کے لیے بھیج دئیے زیاد کے آدمیوں نے بستی سے دو کو اس کے فاصلے پر ان پر حملہ گیا اور ان کی گھوڑی اور اسلیہ چین کر انہیں واپس بھیج دیا اس کے بعد کسی اور گروہ کو زیاد کی بستی کا روک کرنے کی جڑرت نہ ہوئی تین ہفتے کے بعد ایک دن زیاد کی چھوٹی بہن کی شادی کے موقع پر کبیلے کا بڑا سردار اور دوسری عمرہ اس کے گھر جمع ہوئے تو اس نے آسم کو ان کا سامنے پیش کرتے ہوئے کہا بھائی اور بزرگوں موڑی اس بات پر فقر ہیں کہ کبیلہ یوز کی ایک موزز نوجوان نے پناہ لینے کے لیے میرا گھر منتخب کیا ہے اور میری وڑا سے بنو گتفان کے اسلحہ خانے میں ایک قیمتی تلوار کا اضافہ ہو رہا ہے میں اسے اپنے کبیلے میں داخل کرنے کے لیے آپ کی اجازت چاہتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ آپ خوشی سے مجھے اس کی اجازت دیں گے